ملچمپ ہم میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا لیکن یہ دنیا کا ون اف دا موس پاورفل سوفٹری این پلیٹ فارم ہے جو یوز ہوتا ہے مارکیڈنگ آٹومیشن کے لیے مارکیڈنگ آٹومیشن کے ڈیفرنٹ انڈرسٹیننگ ہے دیفرنٹ میننگ ہے دیفرنٹ لوگوں کے لیے لیکن ایون ایمیل مارکیڈنگ ہے مارکیڈنگ آٹومیشن اور ایچھلی ایمیل مارکیڈنگ آٹومیشن میل چمپ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے ایمیل مارکیڈنگ کے اندر آپ ایمیلز کو جنریٹ کرتے ہیں ایمیل کو لوگوں کو بھیجتے ہیں اس کو پروسس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں جیسا میں ہمیشہ ایکزیمپل آپ کو دیتا رہا ہوں اس پرٹیکلر کوش کے اندر کہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹیپ کے اوپر آپ نے شاپنگ کو ابننن کر دیا ہے اپنے کارٹ کو چھوڑ دیا ہے اور چیزیں وہیں پڑی ہیں آپ کی کارٹ کے اندر تو آپ کو ایک دم ایک ایمیل رسیو ہو جاتی ہے کہ جی آپ کیا اپنے کارٹ کو کپلیٹ کرنا چاہیں گے وہ آپ کو فیس بک پر بھی رسیو ہو رہی ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں پاورڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور میل چیمپ پلیٹ فارم اور میل چیمپ یہ اللہ کرتا ہے آپ کو کہ ایز ایوزر آپ ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بیوٹیفل ایمیلز بنائیں میلنگ لسٹ بنائیں کیمپینز بنائیں ایڈز بنائیں اور لوگوں کو ایمیلز بھیجیں جو آپ کو ہیلپ کریں آپ کے بزنس کو گروہ کرنے کے اندر آپ فری لانسنگ کی دنیا کے اندر میل چیمپ کا استعمال اکثر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جابز یہ مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے فار ایز ایمپل آج ان پندرہ ہزار لوگوں کو ایمیل بھیجنی ہے اور اس کا جنیرک کانٹینٹ یہ ہونا چاہیے کہ اتنے پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے یا اس دن ڈسکاؤنٹ شروع ہوگا اب پھر آپ اس کو کانٹینٹ بناتے ہیں ایمیل کو ڈیزائن کرواتے ہیں اس کے بعد اس کو اپروف کرتے ہیں اور اپروف کروا کر کلائنٹ کے تھوہ آپ اس کو پھر ایمیل کرتے ہیں اور اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں میل چیم کا پلائٹ فارم یوز کرتے ہوئے اگر آپ میل چیم کی ویب سیٹ پہ جائیں جو میل چیم ڈاٹ کام ہے تو یہ بڑی ایک بیوٹیفلی ڈیزائن ویب سیٹ ہے جو آپ کو مین فیچرز آف میل چیم بتا رہی ہے اگر میں پرائسنگ میں جاؤں ہوں پرائسنگ کلک کر کے دیکھوں تجھے سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ فوریور فری کا بھی ایک پلان ہے جو زیرو ڈالر پر منت کے اوپر اویلیبل ہے جس میں دو ہزار لوگوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور پر منت بارہ ہزار ای میل جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں جبکہ اگر آپ نے بزنس اورینٹڈ چلنا ہے تو بدن یو کن یوز دس تین ڈالر پر منت پلان جو آپ انلیمٹیڈ کانٹیکٹس اور انلیمٹیڈ ای میل پر منت بھیج سکتے ہیں پھر اس کے بعد پرو آتا ہے تو آپشنز جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اس پر پرو سپورٹ اویلیبل ہے جو آپ کی بزنس پلان میں اویلیبل نہیں ہے اسی طریقے سے یہ تمام آپشنز سب کے اندر اویلیبل ہیں جس میں آپ کیمپین بناتے ہیں لینڈنگ پیج بناتے ہیں پاپ اپ فارم ہے گوگل ری مارکننگ ایڈ ہے اور فیس بک اور انسٹاگرام ایڈز ہیں آٹومیشن کے بھی تمام چیزیں سب پلانز کے اندر اویلیبل ہیں اور ٹارگیٹ اور سیگمنٹیشن جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے پہلے پلان کے اندر اینلیز ان ٹیسٹ جو ہے وہ اے بی ٹیسٹنگ اور بیسک ریپورٹ یہ اویلیبل ہیں اس کے بعد ملٹی ویریئیٹ اور کمپیرٹیوی ریپورٹ صرف پرو کے اندر اویلیبل ہیں اب سٹارٹنگ اندر تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو بیسک ان کا پلان ہے جو فری اف کاسٹ ہے اسی کے اوپر ہی رہیں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں اور جب آپ کو فری لانسنگ کی جابز ملنا شروع ہو جائیں گی ایمیل مارکٹنگ ریلیٹڈ تو آپ پھر میل چیم کا یہ دس ڈالر والا پلان لے سکتے ہیں which actually serves a lot of purpose اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیسے ہے کیسے اس کے اندر کیمپینز بنائی جاتی ہیں اگلے چل کے سیشنز کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے